اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی اس کا فرض یہ ہے کہ جو گاڑی آ رہی ہے اس میں بیٹھ جائے اس موقع کو ضائع نہ کریں بعض لوگ ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو موقع ملے تو یہ میرے میار کا نہیں ہے پس اس رشتہ کرنے گی وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں جب آپ دیکھیں یونیورس آپ کو موقع دیتا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ نہیں لینا میں تو وہ ہوگا تو پھر میں لوں گا سس پر اتنے دیل میں گاڑی گزر جاتی ہے پھر سس پر ایکٹیویشن ہوگی تو یہ بھی کیا نائن دوس میں ایکٹیویشن ہوگی سفر ہو سکتا ہے آلہ دنی پر جا سکتے ہیں آپ کو سورس اپ انکم جنریٹ ہو سکتے ہیں آپ پر پلس آپ کو یہ بلیسنگ مل سکتی روحانیت کی طرح لاغبت ہے مذہبی سفر ہو سکتے ہیں یہ سارے معاملات آپ کو مینیفٹ ہو سکتا ہے اسلام علیکم ویورس میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں شارپ ٹی وی آفیشل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمی شامی صاحب آپ ایسٹو کے ماہر ہیں نیورولیجس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کی ریسرچ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کریئٹ ہی کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک بہت شاندار ہے کیونکہ ڈبل راج یوگ سو سال بعد پانچ جون سے لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ سا یہ بھی ہے کہ انگارگ یوگ بھی ختم ہو رہا ہے تو آج ہم نے شامی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سے ایسے خوش نصیب ہمارے پاس جو بروج ہیں جن کو بینیفٹ ہوگا اسلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلہ السلام کیا چالیں شامی صاحب اللہ کا شکر آپ سائے خلیر سے ہیں بڑے سو سال بعد آپ نے ایک ڈبل راج یوگ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں لگانا ہوں میں تو صرف ایک پر اس کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں یہ چیز ہے کہ خاص یوگ ہے اس میں کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں چھے ستاروں کا اسٹیلیم بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے خاص برجوں کو فائدہ ہوگا معاملات میں سانی پیدا ہوگی تو جون کا مینا بہت بڑی تبلیے لے کے آرہا ہے اس میں انگارک یوگ بھی ختم ہوا ہے وہ بھی بڑا بینیفٹ ہے جو کہ انتشاری قفیت پیدا کر رہا تھا اس کے ساتھ جوپیٹر آن ہو رہا ہے جوپیٹر تلو ہو رہا ہے اور جوپیٹر جب ٹاورس میں آن ہوگا تو بڑے بینیفٹ ہے بینیفٹ کو آپ کو بلیسنگ دے سکے گا کیونکہ جب ستارہ غروب باتا پر ریزلٹ نہیں دیتا تو جب جوپیٹر آن ہو گا تو کافی ریزلٹ دے گا اسی طرح جو ہے آپ کا جو آپ کو بینیفٹ ہی ہے کہ چھے ستاروں کا یوگ بن رہا ہے اس میں یورینس مشتری کمر شمس اتارت زہرا یہ سارے ملیں گے پانچ جون کو تو بڑی ہائی نرجیس پیدا ہوں گی شامی صاحب یہ ٹاورس میں جمع ہو رہے ہیں تو بڑے ہائی نرجیس پیدا ہوں گی اور جس کے لئے سے جو بینیفیشلی زورڈک سائنز ہیں ان میں ایریز ہے ایک ہے ایریز کا جو عریف لام این الفائبیٹکل ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہوس میں بنے گا تو سیکنڈ ہوس میں ان کو بینیفٹ ہوگا ان کو روچک یوگ بنے گا آپ کا دوسرے گھر میں قرآن ہوگا تو یہ آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا سٹونگ ہو جائے گی آپ کو بہتے فیصلہ اچھی ہو جائے گی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی اچھے فیصلے کر سکیں اور سیکنڈ ہوس میں جب یہ یوگ بنے گا تو مشتری پی آن ہو جائے گا تو آپ کو ذریعہ عمدان میں اضافہ ہوگا نئے وسائد ملیں گے سارے محمد بینیفیوڈ ہوگا طورس کے لیہاں سے دوسرا سائن ہے جو ہے الیفابیٹیکل بیئر وہاں اور فرسٹ سیونت ہوس کا ایکٹیویشن ہوگی تو بینیفیوڈ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی پرسائیٹی گروم کرے گی پرسائیٹی پر بلش رہے گا لوگ میگنیٹک آپ کو انرجی فیڈ کریں گے لوگ آپ کے طرح مائل ہیں گا آپ کو نئے رستیں ملیں گے نئے انرجی ملے گی نئے موٹیویشن ملے گی فرسٹ فائیو آن ایکٹیویشن کے وقت اپنے روزگار کے سلسلے بنیں گے اور آپ کے ذریعہ عمدان میں بھی اضافہ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے آپ فرما رہے تھے کہ گارک یوگ کی نیگٹیویٹی ختم ہو جائے گی تو اس کا ظاہر ہے کہ اب جب روج ہیں ان کو فائدہ ہوگا اب اس میں یہ بھی دیکھنا آپ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی راج یوگ ہیں جو آپ بتانے جا رہے ہیں ہمیں ان میں ان کے لیے آگے جو بینیفیٹس ہیں مطلب جاتا کچھ بچے ہیں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں روزگار کے سلسلے میں مطلب دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں جن کا ویزا کی پرابلم ہے یا جن کا ڈاکومنٹیشن رکھتے ہوئے ہیں اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں مالی معاملات کے لحاظ سے کافی مدرب ٹینشن میں مدرب خراجات بڑھتے جا رہے ہیں اس حساب سے انکم نہیں ہو رہی تھی یہ انسپیکٹر آپ کہہ رہے ہیں سو سال بعد ایک چیز آ رہی ہے تو اس میں بڑے انسپیکٹر قسم کے معاملات ہوں گے جیسے مطلب اچانک کہیں سے رقمات آ سکتی ہیں تو کچھ منفیس رات جبکہ ہائی نرجی جاتی ہیں ہر طرح کا نیگڈی پوسٹی دونوں کا فیکٹ آتا ہے اگر کسی شخص کے ذائچہ میں پوسٹی نرجی آنے سے اس کو اپورٹیٹی مل لیتی ہیں نئے موقعیں مل لیتی ہیں تو اس کا فرض یہ ہے کہ جو گاڑی آ رہی ہے اس میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے اس موقع کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے بعض لوگ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو موقع ملے تو یہ میرے میار کا نہیں ہے پس رشتہ کر لیں گا ہوپ سے پہ پیچھے رہ جاتے ہیں جب آپ دیکھیں یونیورس آپ کو موقع دیتا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ نہیں لینا تو میں وہ ہوگا تو میں لوں گا اتنے دین میں گاڑی گزر جاتی ہے چاہے یہ معاملہ جاب کے ماملے میں ہو چاہے رشتہ کے ماملے ہوں آپ ایک جگہ پر گاڑی میں سفر ہو جائیں بیٹھ جائیں اور اگر جاب کے ماملے آپ بعد میں سوچ بھی تو کر سکتے ہیں تبدیل بھی تو کر سکتے ہیں آپ کو اپنے میار سے کم پر بھی جوہب مل رہی ہے ہاں جی تو آپ اسے کار لیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بے روزگاری سے بہتر ہے کہ آپ کو کچھ چیز کو انگیج کریں کچھ آنا شروع ہو جائے گا آگے پرموشن کے لیے آپ اگر آپ کہیں کہ جی اتنے کی ملے گی تو پھر ہی میں کروں گا وہ غلط چیز ہے تو پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں فائدہ نہیں ملا ٹھیک ہے تو ہر چیز آپ کے ضرورت میں مدابع نہیں ہوتی ہاں چیز آپ کے میار سے مطابق نہیں کچھ چیزوں میں آپ کو کمپرومیس کرنا پڑتے ہیں جو ٹرائول والے ہیں بچے جو روزگار کے لیے یا سٹڈی کے لیے جانا جاتے ہیں ابراڈ جن کے مدب ویزہ کے مسائلت تھے یا جن کے کو ڈاکومنٹیشن پر سے ہمیں وہ بھی معاملہ کھل جائیں گے کیونکہ ٹورس کا جو ہے نائند ہوس میں ایکنیویشن ہوگی تو نہ ہوا اگر سفر کا ہوتا بھی سفر کا ہوتا ہے سارے معاملات میں بینیفیٹ مہنچے گا جو اس کے بعد ویرگوز ہیں ویرگوز کے لیے بھی آپ کو بینیفیٹ ہوگا آپ کے جو تھرڈ اور نائند ہوس میں ایکٹیویشن ہوگی تو یہ بھی کیا نائند ہوس میں ایکٹیویشن ہوگا سفر ہو سکتا ہے اللہ دنگ پر جا سکتے ہیں آپ کو سورس آف انکم جنریٹ ہو سکتے ہیں آپ پر پلس آپ کو یہ بلیسنگ مل سکتی روحانیت کی طرح مذہبی سفر ہو سکتے ہیں یہ سارے معاملات آپ کو بینیفیٹ ہو سکتا ہے تو ویرگوز بھی آپ پر پلس پوائنٹ ہے اور تیسرا گھر جو میڈیا کمینگیشن کا چھوٹے سفر کا ہوتا ہے آپ کی ویل پاور کا بھی ہوتا ہے وہ بول چالتے ہیں معاملات کو تو سارے معاملات میں بینیفیٹ ہوگا آپ کو سیسا برج اکرب سیمت ہوس میں بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو اچھا سورس آف انکم جنریٹ ہو سکتا ہے بلند آپ کے پارٹرشیپ اچھی ہو سکتی ہے شریکہ ساتھ ریلیشنشیپ بانڈگ جن کا اختلاف اور چل ریلیشنشیپ بہتری ہوگی رستہ پر نہیں بنے گا اور بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیلی ویجیس کے معاملات بہتری پبلک ایمیج بہتر ہوگا پبلک میں آپ کے جو ڈیویلپینڈ ہے جو آپ لوگ آپ کو ایمیج آگر دسٹر بھی تھا یا نیگڈی بھی ہوا تو وہ اس وقت پوسٹی ہو جائے گا پسیس سے تو سکتا ہے بینیفیٹ ہے ریلیشنشیپ کے لیہا سے پارٹرشیپ کے لیہا سے تمام حالت میں بینیفیٹ مہنچے گا سکتا ہے اچھا شان صاحب میرا ایک اور سوال تھا کہ اب جیسے یہ آپ فرما رہے ہیں اب یہ ساڑھ سٹھی لگی تھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس جو تھا بیسے بھی جنگوں کا سال ہے اور اس میں ساڑھ سٹھی بھی تھی کیونکہ نیبرولوجیس میں آٹھ کا انصاف تھا اس میں تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کافی مدلگ اچھنی چوئی اب حالات کچھ بیتری کی طرف آ رہے ہیں اس کے لیے بیرون ملک میں ابھی تک وہ سازشیاں جنگیں ابھی تک وہ معاملہ چاہ رہے ہیں اب اس کے ساتھ عام معاشرے میں جیسے ہمارے گریلو جو تعلق آتے ہیں اس پر بڑے اثرات بڑے تھے بچے بین بھائی اپس میں لڑ رہے ہیں تو ریلیشنشپ میں تعلق آتے ہیں یا جن کے کوئی انگیجمنٹ آیا یا جن کی شادی ہونے والی ہوں ان میں کوئی اس طرح کی بیس اتقرات اس طرح کے معاملات تھے تو کیا یہ انگارک یوگ ختم ہونے سے ان میں بھی مطلب بیٹری آ رہی ہے دیکھیں جب نیگٹیو یوگ ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی جگہ پوسٹیو نرچی لیتی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس سال کی کہ جوپٹر آن ہو گیا جوپٹر جب تعلق ہوگا تو وہ خود ہی پانچھے گھروں کو سلس پر لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے جب وہ گھر ہے وہ پڑے گا اس کی نظرات پڑھیں گی پانچھویں ساتھویں نوویں نظرات گھروں پر پڑھیں گی وہ گھر بھی ایکٹیویٹ ہوں گے اپنے پوسٹیو ڈرڈ دیں گے دوسرا یہ جو ہے ادھر سے مارس بھی اپنے آن سائن میں آگیا جب آن سائن میں آگا تو اپنے رچک یوک بنے گا وہ بھی بیٹھے گا سیٹرن بھی آن سائن میں اپنا وہ وہاں سے شش یوک بنا رہا ہے وینس بھی اپنے آن سائن میں وہ ملابہ یوک بنا رہا تھا اوورال جو سارے پلانٹس ہوئے ہیں پوسٹیو ڈرمنشن میں اپنے آن سائنز میں اچھا ریزرٹ دے سکتے ہیں اور جو ننگاری کی یوک تھا سب سے بڑا نیگڑی وہ ختم ہوگئے سسرہ تو یہ پوسٹیو انرجی آپ کو کئی معاملات میں بہتری لے گئے گی ریلیشنشپ کے لحاظ سے بھی گریلو ایشیس کے لحاظ سے بھی فلانشیل کے لحاظ سے معاملات دیں گے سوال یہ ہے کہ جب ہم اپورٹیو مللی تھی رستہ ملنا ہوتا تو اس کو یوز کرنا ہوتا سسرہ چاہیے اس صدح آپ نے کہیں جی ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھے پہ دیں اور کام کرنا ہمیں چیز ہے ورکنگ کرنا ضروری ہے دینا اللہ تعالی کی ذات سمت دکھاتے ہیں لیکن سمت دکھاتے ہیں اس سمت کو یوز کر کے بڑھ سکتے ہیں حرکت میں بڑھ کرتا ہے حرکت میں بڑھ کرتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا موقع میں بڑھا موقع ہے جو بھی مللز کو آویل کریں اس کے بعد کون سب ہے اس کے بعد کیپریکونز ہیں کیپریکونز کے فیفتہ اس میں ہوگا ٹھیک ہے آہ گھر ہیں جیم خیہ آگاف ان کے الفیبیٹکل ہیں پانچ وہاں گھر ایکٹیویٹ ہوگا اوری معاملات میں بہتری ہوگی آپ کے جو محبت کے معاملات میں بہتری ہوگی سٹاک کرتے ہیں لٹری کرتے ہیں سامنا میں بہتری ہوگی نیا لستہ مل سکتا ہے نہیں ڈیویلیٹمنٹ ہو سکتی ہے پانچ میں گھروں کا کمبلیشن مر رہا ہے آپ جو انہیں محنت کیے اس کا ریزلٹ آوٹ فورد مل سکتا ہے سارے معاملات یہیں آ سکتی ہے بڑے بین بین سے بینفیٹ ہو سکتا ہے سارے معاملات میں بہتری ہے گی تو آورال یہ سارے بروچ میں محبت کے لئے پوزٹیو چیز ہیں ان معاملات کو چیز کریں اور اپنے معاملات میں گروہ لے کے آئے اچھا اس کے لئے جو بندہ سٹار ہمارے رہے ہیں ان کو بھی اس میں بینفیٹ سب کو پہنچے گا ہر گھر میں جہاں جہاں پہ یوگ بنے گا یہاں پہ اس کی کوشن کو پوزٹیو نیگلی ریزلٹ ضرور ملیں گے اب بات یہ کہ پر پہدیسی جائچم اس کی پوشن کیا ہے پہدیسی جائچم اچھی ایسی ہے اور اس سارے کی دشان تر یہ چیز کریں تو اللہ اللہ اور اس کے ساتھ جو کمزور ہیں وہ ریمیڈیس کر لیں کہ اپنے صدقات دے دیں وزائف پڑھنے الواتری سن پر آنے سٹون پہننے نا جی ہیلنگ کرنے یہ سارے معاملات بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ یہ ناظرین ہمارے اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور خاص کر وہ بروچ جن کے آپ نے نام لیئے ان کے لئے تو بڑی بیٹر نیوز ہے تو یہ صرف کتنا عرصے تک کا اس کا ڈیوریشن یہ دیکھیں پندرہ پندرہ بیس دن کا یہ ہو یوگ ہے زیادہ پندرہ دن کو مسٹا ہے پندرہ دن تھا کہ دیکھیں اب جب یوگ آنا ہو تو اس کے پہلے تیاری کر لیں ٹھیک ہے جو پروٹیٹی ملتی ہے آپ کو اس کو پہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے یہ اسے پہلے ہارڈ ورکنگ بھی کریں تاکہ جب یوگ کی نرجی ملے تو آپ کو پروٹیٹیٹی ملے تو آپ کو فائدہ اٹھا سکے جو بھی آپ کو فائدہ میرے اس کو مطلب یوٹلائز ضرور کریں انتظار میں نہ رہیں کیسے اچھے ہو کی امید کیسے بہتر ہوگا تو پھر ہمارے ڈاکٹریں گے یہ سب سے بڑا میسیج ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اور ہمارے ناظرین سے فیڈبیک بھی اس کا ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ واقعی آپ ہمارے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں اور شامیس صاحب کا بوٹن سکھی نمبر بھی چاہ رہا ہے اگر آپ نے کوئی اپنا جائز مسئلہ پوچھنا تو وہ آپ کی ضرورت اس میں رہنمائی فرمائیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں پاکستان جزا بات